بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت سارے پیارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس کافی زیادہ کرنسیز ہیں کسی مجھے کافی زیادہ لوگ کے میسیجز آئے کافی زیادہ لوگ یہی سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک گر سکتی ہے کیونکہ جس طرح ڈالر آج آگاز میں بھی گرہا ہے اور کل بھی گرہا ہے تو اس کے بعد کیا ہمیں ابھی پاکستان میں پیسے بھیج دینے چاہیے یا ہمیں ابھی ہولڈ کرنے چاہیے دیکھیں پہلا سوال تو بینگا ہے پاکستانی میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے پیسے ہولڈ کر کے رہتے ہیں آپ کا جتنا زیادہ ریمیٹنس آئے گا اتنا زیادہ ہمارے ملک کو فائدہ ہے اتنا زیادہ پاکستان کو فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈالر کی اگر آپ بات کریں تو یہ شورٹ ترم ایمپیکٹ پڑتا ہے جب بھی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی پروگرام کر رہے ہیں اس پروگرام کے مصبت نتائج تو ملیں گے آپ کو لیکن یہ لانگ ترم کے لیے نہیں ہو سکتا کیسا نہیں ہے کہ اگر یہ ایکسٹرنل ڈیٹس کی پیمنٹس ہمیں مل جاتی ہیں ایکسٹرنل ڈالر کی طرف سے پیمنٹ آ جاتی ہے پیمنٹ آنے کے بعد پاکستان میں ڈالر کا ریڈ اس کے بعد ریال دیرم یہ ایک دم سے گر جائے گا ایسا نہیں ہے ٹو سیونٹی فور کے اوپر ڈالر تھا اور یہ دو سو بیس تیس کی میری پریڈکشن ہے کہ یہ آئے گا لیکن وہ لانگ ترم ہے وہ لانگ ترم پلان ہے لانگ ترم پلان میں یہ دو سو بیس تیس روپے رہے گا جب آپ کے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی ایک نئی حکومت ہوگی ایک نئی حکومت کے بعد اس کے بعد بڑے فیصلے کرنے کی طاقت ہوگی تب جا کے ڈالر اتنی قیمت تک آ سکتا ہے ابھی اگر آپ نومبر کی بات کریں نومبر میں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ وہ سائن ہو گیا ایگریمنٹ صرف منظوری کی دے رہا ہے آج رات اس کا بیڈیٹا آ جائے گا تو وہاں سے پھر آپ ڈالر کے ٹرینڈ کی بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر کیا ٹرینڈ ہوگا اور پاکستان میں مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے اور ڈالر کہاں تک جا سکتا ہے پاکستان میں لیکن اگر آپ ایکسپیکٹیشن کی بات کریں اگر میرے انیلیسیز کی بات کریں کہ میں کہاں تک دیکھ رہا ہوں دیکھیں ڈالر جب گرا تھا تو ڈالر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے روپیز میں گرا تھا ٹو سیونٹی فور ٹو سیونٹی ون تک ہم ڈالر کو لے آئے تھے ٹیس روپے اور اٹھائیس روپے کی کمی کے بعد اس کے بعد پھر ایک دم سے ہم نے دوبارہ اس کو پلس کی ہے کیونکہ آپ یہ یہاں پر کومن سینس کی بات ہے کہ جب آئی ایم ایف کیا ایگریمنٹ ہونا تھا اس سے پہلے آئی ایم ایف کے وفد نے آنا تھا اس سے پہلے پاکستان کے اندر ڈالر کنٹرول ہونا سٹارٹ ہو گیا that means کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی منپلیشن ہے اس کو جب جاہیں مافیاس کے ہاتھ میں آئیے نہ تو یہ پاکستانی حکام سے کنٹرول ہو رہا ہے اس میں بہت سارے جو ان لیگل مافیاس ہیں وہ بہت زیادہ انوال میں اور ان کے انوالمنٹ کے بعد ہی ڈالر اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کا بہت سارا بزنس ٹینڈ کر رہا ہے پاکستان میں خاص کر پاکستان ان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جو ڈالر کی گیمت سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے قرضے یا تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ہمارے قرضے یا تو بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پاکستان ایک کمیٹی پر آئی تھے انویسمنٹ فارم کے نام سے سپیشل انویسٹی ایس پی ایف کے نام سے وہ کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور وہ بھی پچیس ارب سے پچاس ارب ڈالر کے انویسمنٹ کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب تک نگران حکومت ہے ڈالر کی قیمت تین سو تک نہیں دو سو بانوے دو سو ترانوے تک جائے گی ڈالر نے ایک اپنا ہائے بھی لگانا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی پریڈکٹ کر چکا ہوں اور اب بھی یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں even کہ ڈالر کم ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر نے ایک دفعہ اپنا ہائے لگانا ہے چاہے وہ تین سو بیس روپے کا لگائے چاہے وہ تین سو تیس روپے کا لگائے میبھی الیکشن تک یا الیکشن کے تھوڑا دیر پہلے پاکستان کے اندر ڈالر کا ہائے لگے گا اور اس ہائے کے اندر بہت زیاری لوگوں کے پاس چانس ہوگا اپنی جو سٹک انویسمنٹ ہے اس کو نکالنے کا اگر آپ کے پاس کوئی بھی کرنسی انویسمنٹ بڑی ہوئی ہے آپ اس کرنسی انویسمنٹ کو پاکستان کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں لیکن آپ انتظار میں ہیں کہ جس ریٹ کے اوپر آپ نے بائے کیا ہے وہ ریٹ آپ کو مل جائے لیکن دوبارہ آپ کبھی کوشش نہ کریں کہ آپ کرنسی کے اندر انویسمنٹ کریں you don't know کہ آپ کی انڈویجیل انویسمنٹ سے پاکستان کی اکانومی کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں میں کتن آپ کو کبھی پریفر نہیں کروں گا کہ آپ دوبارہ کبھی کرنسیز میں انویسمنٹ کریں ہاں لیکن آپ کی انفرمیشن میں یہ اضافہ ضرور کرتا چلوں کہ آپ کو یہ ہائے ملنے والا ہے اور یہاں تک کہ بہت سارے انیلیسیز آ رہے ہیں کہ گولڈ اب ڈچ کر جائے گا گولڈ یہ ہو جائے گا ڈالر ڈچ کر جائے گا ڈالر نیچے آ جائے گا بھائی 274 پہ آپ کا ڈالر کھڑا تھا یہ بھی کوئی بڑا مارکہ نہیں ہے یہ بھی اگر آرمی کی انویلمنٹ نہ ہوتی تو پاکستان کے اندر 300 سے کم ڈالر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کی ریزن یہ تھی ہماری ایکسپورٹس ابھی اس وجہ سے بڑی ہیں کیونکہ چار ماہ کی کم ترین سطح پر ہیں عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی کمتیں اب آپ یہ سوچیں اگر ایک دم سے تیل کی کمتیں بڑھ جاتی ہیں دنیا میں کوئی ورلڈ سینیریو اس طرح کا آ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر یہی ڈالر آپ کو پھر پلس میں ملے گا تو یہاں پر بات ہے سٹاک مارکیٹ کی تو سٹاک مارکیٹ کے اندر اس طرح کے ریومرز آتے ہیں کہ مارکیٹ کریش کرتی ہے کلیپس کر جاتی ہے اور اس طرح کے ریومرز آتے ہیں مارکیٹ بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے اب جیسے پاکستان کے اندر ریکوٹک کے اندر منصوبے کے اندر پچاس بلین ڈالر کی سعودی عرب نے انویسمنٹ کرنی تھی اس انویسمنٹ کی بیس پہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بہت زیادہ تیز ہوئی اس نیوز سے اس کے بعد یہ آئی ای 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 ایف کا سٹینڈ بائی پروگرام بھی پاکستان کا بہ آسانی ہو گیا اس میں کیونکہ ہم نے بہت سارے ٹیکس ری فارمز پہلے سے کیے ہوئے تھے تو وہ ٹیکس ری فارمز کی بیس پہ ہوا لیکن اس کا مین چیز میں نے کل بھی آپ کے ویڈیو میں بتائی تھی کہ مارکیٹ کے ریڈ کے تائیون کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈالر کو چھوڑیں آپ ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑیں آپ کی کوئی بھی ایلسیز بند نہیں ہونی چاہیے انہوں نے ایلسیز کے اوپر بھی سوال اٹھائیں کہ بہت سارے ان لیگل نیٹورس کے تھرو آپ کے ملک سے ایلسیز اوپن ہے جن کے بدلے میں آپ پیمنٹس نہیں کر رہے لیکن آپ کے ملک سے پیسے جا رہے ہیں تو یہی بات کے اوپر آئی ایم ایف کی بہت زیادہ بحث ہوئی تھی اور اس چیز کو حکومت نے یقینی بنایا اور نگران حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کو ہم اوپن مارکیٹ کے اندر چھوڑیں گے اور اوپن مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہوگا اسی ریٹ کے اوپر ڈالر کی لین دن ہوگی تو آنے والے دنوں میں ان شورٹ آپ کو بتا دوں ڈالر کی قیمت 292 سے 293 روپے ایس پر مائی انیلیسز جا سکتی ہے نومبر کے اندر اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی جو خرید ہے کرنسی کی خرید ہے دوسری ریال درم آپ ضرور پاکستان میں بھیجیں یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے اس کے بعد اگر آپ سٹک ہوں گے تو پھر لانگ ٹرم ہوگا پھر جون کے اندر جا کے آپ کو وہ ریٹس ملیں گے جس کے اوپر آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے گروپ بھی بنایا لنک میں دیا آپ کو گروپ اس کو جائن کریں فری آف کاسٹ گروپ ہے لیکن سوجیشن کے لیے صرف ایک پینٹ گروپ ہے باقی سارے گروپ آپ کے جو آپ کو ملتے ہیں وہ بالکل فری ہیں آپ ان گروپ سے فائدہ لے سکتے ہیں اپ ڈیٹس کی جڑے رہیں گے پاکی سارے ان ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ